بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن بسم ربک اللذی خلق ناظرین و سامنین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آج تین رمضان و مبارک ہے اور ہم قاری پاکستان سیزن ٹو کے تیسرے پروگرام کے ساتھ حاضر ہیں ناظرین و محترم قرآن حکیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا جانے والا سب سے بڑا موجزہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ وہ قرآن حکیم کی تلاوت مختلف صحابہ سے سنتے تھے اور ایک خوشبخت صحابی عبی بن قاب ہیں رضی اللہ تعالی عنہ تلاوت قرآن حکیم کر رہے تھے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہونے لگا تو آواز کانو میں پڑی کہ ابو بن قاب تلاوت کر رہے ہیں حضور نے توقف فرمایا اور تلاوت سنتے رہے جب تلاوت ختم کی تو انہیں اس بات کا احساس ہوا کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم میری تلاوت کو سماعت فرما رہے ہیں حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے آقا علیہ السلام نے بہت زیادہ تعصیف کی غلام نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج اگر مجھے یہ خبر ہوتی کہ آپ میری تلاوت کو میری آواز کو سماعت فرما رہے ہیں تو میں ساری رات قرآن کی تلاوت کرتا رہتا سبحان اللہ اس سے بڑا اور کیا احزاز ہو سکتا ہے اس آواز کے لیے اس سوچ کے لیے اس انسان کے لیے کہ جو ان صلاحیتوں کے دور میں جب اتنا کھلا ماحول ہے کہ آپ اپنی آواز کا استعمال کہیں بھی کر سکتے ہیں لیکن وہ تمام مواقعوں کے ہوتے ہوئے بھی اپنے آباز کو اپنے آپ کو قرآن حکیم کی تلاوت کے لیے مختص کر لیں قاری پاکستان سیزن ٹو کے تیسرے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں میں التماس گزار ہوں قاری سید صداقت علی شاہ صاحب سے کہ وہ کلام اللہ کی بابرکت آیات سے آغاز فرمائیں اعوذ باللہ من الشیطان الغجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان اشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع المیزان ألا تطغر في المیزان ساقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان ممداد بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن وعلم القرآن خلق الانسان وعلمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجو يسجدان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجو يسجدان والسماء رفاها ووضاع الميزان الشمس والقمر بحسبان الشمس والقمر بحسبان اَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ اَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ اَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ اَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ اَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ اَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ اَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ وَالْحَبُّ الْعُسْفِ وَالْرَّيْحَانُ فَبِئَيْئِ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ صَدَقَ اللَّهُ الْعُظِيمِ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ نورکم اللہ قاری سید صداقت علی صاحب نے سورہ رحمان کی تلاوت کی اور کمال ہے اس مبارک صورت میں کہ اللہ رب العزت اپنی نعمتوں کو گنوا کے اپنے احسانات کو گنوا کے اپنے مخلوق کو دیے جانے والے تمام انعامات کو گنوا کے پھر کہتا ہے کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے کوئی نعمت گینی جانے کے قابل ہو تو جھٹلا جا سکے نا یہ دراصل ہمارے لئے ایک ایسا پیغام ہے کہ اللہ کی چھوٹی سے چھوٹی سے لے کے بڑی سے بڑی نعمت پر شکر واجب ہے ہم شکر کریں اور اسی شکر کے طور پر نائنٹی ٹو نیوز ایچ ڈی پلس نے اس پروگرام کو شروع کیا ہے تاکہ قرآن کی تعلیم کو عام کیا جا سکے قرآن کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچایا جا سکے اور آج کے کفر و الہاد کے دور میں سچائی کا راستہ تلاش کیا جا سکے ناظرین محترم آج کے ہمارے پارٹسپینٹ نوجوان قاری محمد آصف محمود ہیں میں التماس گزار ہوں قاری محمد آصف محمود صاحب ان کا تعلق رہیم یار خان سے ہے کہ وہ تشریف لائیں اور اللہ رب العزت کی مبارک کلام کی آیات کی تلاوت سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں قاری محمد آصف محمود بسم اللہ غریفہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نجعل له عینین ونسانا وشفتین الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین ونسانا وشفتین ونسانا وشفتین ونسانا وشفتین فلقتح ملعقبت وما اذراك ملعقبت 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 سُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوُوا بِالْصَبَرِ وَتَوَاصَوُوا بِالْمَرْحَمَةِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مُصَدَة صدق اللہ العظيم سبحان اللہ قاری محمد آصف محمود اللہ رب العزت کی مبارک کتاب کی آیات کی تلاوت کا عزاز حاصل کر رہے تھے قاری آصف آپ نے بہت اچھے طریقے سے بڑا بہت اچھا لگا ہمیں لیکن فیصلہ تو جج پہ ہوتا ہے چلتے ہیں اپنے منصف اپنے جج قاری سید صداقت علی صاحب کے پاس قاری صاحب بتائیے گا ماشاءاللہ قاری محمود آصف محمود صاحب کی آواز بہت خوبصورت آواز ہے اور بڑا اعتماد کے ساتھ نے پڑا ہے لہجے یہ بہت پڑھنا چاہتے تھے مگر وقت کی کمی کی وجہ سے میں خیال وہ مکمل نہیں کر سکے اور تجوید پر میں تھوڑا زور دوں گا کہ ایک جگہ آپ نے ذا کو ذا پڑھ دیا ہے اور آخر میں آپ نے صداق اللہ العظیم کو اللہ کا علام موٹا نہیں کرے پرنے کی بہت کو تو تجوید پر سوڑی توجہ دیں باقی ماشاءاللہ آواز خوبصورت آپ کی آواز ہے مقامات کا لہجوں کا آپ کو کوئی پرابلم مجھے نظر نہیں آرہا مختلف مقامات آپ پڑھ سکتے ہیں دستس ہے آپ کی بس تھوڑا تجوید پر توجہ دیں باقی الحمدللہ بہت اچھا پڑھا آپ سبحان اللہ قاری صاحب آج کے اس ماحول میں میرے ذہن میں ایک توال آ رہا ہے کہ میں آپ سے پوچھوں آپ کا آغاز بھی کسی مقابلے سے ہوا ہوگا جس نے آپ کے اندر یہ صلاحیت نکالی اور آج آپ پوری دنیا میں آپ کا نام ہے ذرا بتائیے گا بلکل مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میری گیارہ سال کی عمر تھی اور میں نے پہلی سرو جو مشق کی اپنے استاد تھے قررزیر رحمان صاحب رحمت اللہ علیہ سے وَتِ سُطِ الْحُمَزَةِ سبحان اللہ وَاِلُ لِكُلِّهُمَزَةِ الْلُمَزَةِ یہ پہلی میں نے مشق کی سبحان اللہ اور یہی میں نے کمپیٹیشن میں بھی جا کے پڑی اور میں جو اس میں گول میلنے ملا کیا بات ہے سبحان اللہ اور یہ تو مقابلے ہوتے ہیں اس میں حوصلہ افضائی ہوتی ہے سبحان اللہ بہت ہوصلہ افضائی ہوتی ہے ابھی میں حالی میں انٹرنیشنل کمپیٹیشن جو کہ ایران میں ہوا ہے میں اس کے بارے میں آپ سے قاری صاحب پوچھنا چاہ رہا تھا اور آپ نے میرے سوال کو لے لیا ہمارے ہاں ہمارے ملک میں ہمارے ماحول کو اس چیز کو پہ انسپائر کرنے کے لیے آپ ذرا بتائیے گا کہ آپ ایران تشریف لے گئے تھے ایز جج بین القوام میں مقابل ہوتی ہے دیکھیں گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ بات ہے نمبر دو میڈیا اس کو پرموٹ کریں بجا جو کہ ماشاءاللہ یہ اب چینل نائٹی ٹو جو ہے سبان اللہ اس کام کو لے کے آگے بڑھ رہا ہے جی سبان اللہ اور فرمیر پاک کے ذوہ کو پرموٹ کر رہا ہے سبان اللہ اس حصل بھی کیا اس حصل بھی کر رہے ہیں بجا اس وقت تک یہ چیزہ یہ کوئی بھی شبہ کے پرموٹ نہیں ہو سکتا بجا ایران میں میں دو مرتبہ پہلے کمپیٹیشن میں حصہ لے چکا ہوں سبان اللہ آخری مرتبہ میں چھبیس سار پہلے گیا تھا ایز ای پارٹسپین ایز ای پارٹسپین جی تو دو مرتبہ میں نے اس کمپیٹیشن میں سیکنڈ پوزیشن حصل کی سبان اللہ جو کہ ابھی تک ہائیس ریکرڈ ہے پاکستان کے کسی خاری کا دو مرتبہ سبان اللہ سبان اللہ اور اب میں بحثیت جج وہاں پر گیا تھا واہ 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 تو وہاں پر تیراسی ممالک نے شرکت کی 33 کنٹریز سبان اللہ اور ان کے حفظ و قیرات کے مقابلوں میں کوئی ساتھ کیٹیگریز تھیں سبان اللہ جن کے تقریباً 550 پارٹسپینٹس تھے واہ واہ اور اس سے ججج کی تعداد بھی کچھ آریس کے قریب تھی سبان اللہ ان سب لوگوں نے اسے بھی شرکت کی یقین کیجئے مجھے ایک محتاط اندازہ ہے کہ کم از کم ایک بلین روپیز انہوں نے خرچ کیا ہوگا اس مقابلے کے بلین روپیز سبان اللہ اس سے کم نہیں ہوگا سبان اللہ اور وہ ظاہر ہے جب اس قسم کے پروگرام ہوتے ہیں تو خرچ تو ہوتا ہے میں یہاں پر گزارش کروں گا حکومت پاکستان سے کہ ہم نے مختلف محافظ تو کی ہیں مقابلے حسن قیرات کا اجراء پاکستان میں ہونا چاہیے بہت ضروری ہے کیا بات ہے اسی سے یہ زوق جو ہے آگے بڑھے گا پرموشن ملے گی لوگوں کو چانسز ملے گی ان کے اوصلہ افضائی ملے گی وہ آگے بڑھیں گے سبان اللہ ناظرین و سامین قاری صاحب سے ہم ان کے تجربات کی روشنی میں بہت ساری باتیں سن رہے تھے آج تین رمضان المبارک ہے اور ہمارا تیسرا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے کل انشاءاللہ ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ پھر آئیں گے اس امید کے ساتھ کہ آپ کی سماعتیں ہمارے ساتھ جڑی رہیں گی اپنے مزبان نور بھومت جرال کو